السلام علیکم ڈاکٹر صاحب جی والیکم اسلام میں شب صاحب آئیوں بول رہی ہوں جی میں صرف آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ میں آرموز ساٹھ سال کی ہونے والی ہوں جی بٹ مجھے یہ نہیں ابھی تک سمجھ آئی گی کہ زندگی ہے کیا مجھے سیریسلی میں آپ کو بتا رہی ہوں جی کہ مجھے نہیں پتا کہ زندگی کیا ہے آپ کچھ سمجھا رہی ہے جی اچھا بہتر تو ابھی تک آپ کے ذہن کے اندر زندگی کا کیا تصور ہے کہ کیا ہے زندگی نہیں کچھ سمجھ آتی جی دیکھئے ایسا ہے میں سمجھ آتی کہ کس لیے اس دنیا میں آئے تھے جی یہ ریزن نہیں سمجھ آتا جی اور اگر میں اپنی مرضی سے آئی نہیں تھی اس دنیا میں تو پھر جو میرے لئے امتحان ہے وہ میرے لئے کیوں آ رہے ہیں جی اور میرے لئے جو ٹیسٹ آ رہے ہیں وہ میرے لئے کیوں آ رہے ہیں جی اچھا اب دیکھئے نا یہ اس سوال کا جواب دینے کے لئے بہت سارے اس کے ایوی نیوز ہیں اور بہت سارے ڈیمینشنز ہیں ایک فلوسفر اس کا جواب بلکل ڈیفرنٹ طریقے سے دے گا ایک نفسیات دان اس کا جواب بلکل ڈیفرنٹ طریقے سے دے گا ایک ریلیجس آدمی کا پیراڈائم اس کے بلکل ڈیفرنٹ ہوگا اور وہ بہت سمپل سے آپ کو جواب دے دے گا کہ بھئی آپ اس لیے پیدا آئے ہیں لیکن میں آپ کو本当ی بتاؤں ان ساری چیزوں کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس چیزوں کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا سکرات نے زندگی کے بارے میں کیا کہا میں本当ی بتاؤں وہ آپ کے لئے ریلیونٹ ہے اور کسی نے کیا کہا مذہب کے بارے میں بات کرتے ہیں بہت ڈرتے ہیں اور ہم بہت احتیاط بھی کرتے ہیں میں بھی بہت احتیاط کرتا ہوں اس بات کا لیکن مذہب نے جو ہمیں ہمارے وجود کی اور قرآن کی آیات اس کے لیے موجود ہیں ان کی ریلیونس بھی آپ کے نزدیک اسی وقت ہوگی جب وہ بات آپ کے حق الیکین کے اندر ہے یعنی آپ اس کو پرسیو کرتی ہیں بلکل ایسے جیسے آپ نے نظروں کے سامنے دیکھا ہے ادر وائز ہم کاسمیٹیکلی ایسے نہ آپ ڈرتے ہوئے ہم کہہ دیں کہ ہاں جی ہاں جی بلکل یہی پرپس ہے یہی پرپس ہے تو میں آپ کا شمسہ نام ہے نا دیکھیں میں آپ سے یہ گزارش کروں گا اس سلسلے میں آپ مربانی کر کے بلکل یہ سوال کا جواب نہ سکرات سے پوچھیں نہ بکرات سے پوچھیں نہ فرائیڈ سے پوچھیں نہ کہیں اور سے پوچھیں اس سوال کا جواب آپ کو خود تلاش کرنا ہے ہو سکتا ہے کہ اس سارے تلاش کے دوران آپ اینڈ میں اس نتیجے پر پہنچیں کہ اس سوال کا جواب کوئی بھی دنیا کا شخص نہیں دے سکتا اس لیے اب مجھے اتمنان ہے تو یہ بھی کوئی بہت برا جرنی یعنی ایک بہت برا آؤٹکم نہیں ہوگا یہ بھی ایک بہت زبردست سیٹلمنٹ ہوگی آپ البتہ میں آپ کے سوال کے جواب میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میرے نزدیک یہ کیا ہے میں اپنا بتا سکتا ہوں لیکن اگین جس طریقے سے سکرات کی بتائی ہوئی بات آپ کے لیے ریلیونس نہیں رکھتی کیونکہ وہ آپ کے اوپر اپلی کیبل اسی وقت ہوگی جو آپ کے اپنے بلیف سسٹم کے ساتھ ہوگی تو پھر ہوگا جواب دیکھیں ایک بڑی تھوڑی سی ٹیکنیکل بحث ہے کہ ایک نالج ہے جسے ہم کہتے ہیں اپسٹمالوجی احمد جعوید صاحب اس پر بہت زبردست گفتگو کرتے ہیں اور میں نے ان کے کچھ لیکچرز ویڈیو پہ دیکھیں اور میں نورین سے بہت زیادہ میں اس سے یعنی رش کرتا ہوں اس کے اوپر کہ ان کے دوست ہیں میرا دل چاہتا ہے ابھی میں لاہور آؤں تو یہ مجھے لے کر جائیں تو اپسٹمالوجی ایک نزدیک علم کی بنیاد ہے جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم علم کو سمجھتے کیا ہیں یعنی یہ نہیں کہ علم کیا ہے یعنی آپ نے یہ پوچھا ہے کہ میں کیوں پیدا ہوئی ہیں اس کی بات نہیں ہم کر رہے ہیں بات یہ کر رہے ہیں کہ آپ کے نزدیک علم ہے کیا اور اس حساب سے انسانوں کی کچھ سات کٹیگریز بنائی گئی ہیں ایک صاحب تھے کریشنر کریشنر ان کا نام تھا تو مجھے یہ وہ یاد آیا ہے لیکن آپ اس کو اپنے اوپر بھی پلائی کر سکتے ہیں اس کے حساب سے ہم علم کو کیا سمجھتے ہیں اس کے سات درجے ہیں پہلے درجے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ علم بہت اور سمپلیفائی میں کر رہا ہوں کہ علم absolute ہے جو کچھ ہے وہ ہے جو نہیں ہے وہ نہیں ہے جو سیاہ ہے وہ سیاہ ہے جو white ہے وہ white ہے دوسرے درجے پر اور تیسرے درجے پر ہم دوسرے درجے میں یہ کہتے ہیں کہ علم ہے تو بالکل جیسا ہے ویسا ہے لیکن کچھ لوگ کوشش کر کے اس کو حاصل بھی کر سکتے ہیں اور تیسرے درجے پر ہم کہتے ہیں علم جیسا ہے ویسے بھی ہے کچھ لوگ اس کو حاصل کر سکتے ہیں لیکن بھائی میرے بس کی کوئی بات نہیں ہے لہٰذا میرے لیے سب سے safe یہ ہے کہ جو کسی بڑے نے مجھے بتا دیا میں چھپ کر کے اس کو مان لو یہ تین پہلے درجے کے اندر یہ لوگ ہوتے ہیں جو اس سے نیچے کے تین درجے ہیں وہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ علم absolute terms کے اندر کچھ نہیں ہے یہ relative ہے کسی کے لیے خوبصورت کچھ اور ہے کسی کے لیے خوبصورت کچھ اور ہے کسی کے لیے بڑا ہونا کچھ اور ہے جو بڑا ہے تو اس سے بھی تو کوئی بڑا ہوگا اور اس بڑے کے لیے وہ والا بڑا چھوٹا ہوگا تو میں مختصر بتا رہا ہوں اس کو ہم relativism کہتے ہیں اور آخری درجے میں لوگ ہوتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ وہ اس چکر میں پڑتے ہی نہیں ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس وقت فوری میری ضرورت کے لیے مجھے کتنا علم چاہیے تو میں آپ کو یہ پوری کہانی اس لیے سنائی ہے کہ آپ اپنا جواب خود تلاش کریں جو کہ آپ کی ذمہ داری ہے میں اپنا جواب آپ کو بتا دیتا ہوں میرے نزدیک یہ question totally irrelevant ہے میں اس سوال کے اوپر bother ہی نہیں کرتا کہ میں کیسے مجھے پیدا کیا گیا ہے کیوں پیدا کیا گیا ہے میں کسی بڑے پروگرام کا حصہ ہوں یا میں اتفاقن سپرٹ کر گیا ہوں جس طرح پودا نکل آتا ہے میں نے اپنے طور پر یہ کہا ہے کہ میرے ذمہ یہ ہے کہ میں اس سارے چکر کے اندر اپنے لمحے موجود کو نہ کھو دوں کہیں میرے نزدیک میری زندگی کا مقصد میں بھی کل میں کچھ اور بات کر رہا ہوں میں آج تک کی ذمہ داری صرف لے رہا ہوں اس وقت میرے نزدیک یہ ہے کہ جو اس وقت میں یہ کمپیوٹر پر آپ سے باتیں کر رہا ہوں میں نے best of my ability اس لمحے کو یوٹلائز کرنا ہے اس دوران میں نے اپنے فوکس کو یہاں سے ہلنے نہیں دینا اس جگہ پر میں نے اپنا ہنڈر پرسنٹ انپوٹ دینا ہے میں نے آپ سے اپنا ہنڈر پرسنٹ انپوٹ لینا ہے یہ ساری چیزیں کرنی اس لمحے کو میں نے best of my ability گزارنا ہے جب یہ لمحہ ختم ہوگا تو ایک دوسرا ہم میں چونکہ بہت ہی آجسہ بندہ ہوں میں لمحے میں نہیں اس کو بانٹ سکتا میں نے اس کو ایک گھنٹے میں بانٹا ہوا ہے تو زندگی کا ایک گھنٹا میں نے فوکس کر کے گزار لیا اس ایک گھنٹے کے بعد میں نے ہمارے ایک دوست ہیں یہاں پرویسر چیما صاحب ان کے ہاں ڈنر میں جانا ہے جس میں ہم نے ایک میٹنگ کرنی ہے ایکیڈامک میٹنگ ہی ہے اب میں نے وہ ایک گھنٹا وہ دینا ہے تو میری زندگی کا ایک گھنٹا گزر گیا اگلا گزر گیا اگلا گزر گیا اس طرح کرتے کرتے ایک دن میرا بلاوا آ جائے گا جب ہم ذرا تھوڑے کم لیول کے ہیں تو ہم ہو سکتا ہے مہینے مہینے کے سیگمنٹ میں زندگی کو گزار کے اس کے اوپر بیسٹ آف آویویلٹی پرفارم کریں لیکن جو بڑے بزرگ ہوتے ہیں وہ ابھی آپ سب لوگ ایک دم ایک دم آپ کو خوشی ہوگی ہے مصرہ سنن کے وہ کہتے ہیں جو دم غافل سو دم کافر یہ آپ نے سنا ہوگا جو دم غافل سو دم کافر سنو مرشد اے سمجھایا ہو یہ وہ بڑے لوگ ہوتے ہیں جن کی اتنی گروہ ہو چکی ہوتی ہے کہ انہیں نے زندگی کو دموں میں دم کا مطلب breath یعنی زندگی کو اتنے چھوٹے یونٹ میں ڈیوائیڈ کیا ہوتا ہے وہ اس یونٹ کی رسپونسیبیلٹی لیتے ہیں بس یہ یونٹ گزرا تو یہ یونٹ میرا ٹھیک گزر گیا اب میں نے اگلے یونٹ میں جانا ہے پھر میں نے اگلے یونٹ میں جانا ہے لہٰذا میں نے آپ کے سوال کا جواب میں بھی 59 کا ہوں ابھی تو 60 کا ہوں نہیں والا ہوں تو میں نے تو اس کا جواب یہ تلاش کیا ہے کہ میرے لیے یہ irrelevant question ہے اور میری یہ desire کہ مجھے پتہ لگے کہ میں کیوں پیدا ہوں کیا ہوں میرے ذاتی consumption کے لیے یہ ایک irrelevant ہے یہ non-issue ہے this is not important at all more important issue here is how I conduct in relation with the time which is given to me کیونکہ اس سوچ کے اندر وہ vital time ضائع ہو رہا ہے جس کے اندر ہم best perform کر سکتے ہیں تو میرے نزدیک ہماری زندگی کے مقصد کے بارے میں جو میرا paradigm ہے وہ یہ ہے